اللہ احمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے لوگرز آپ کو میرے اینڈ کچن چینل میں ہشام دی اللہ آپ کے خانوں میں اور آپ کے رزر میں برکت فرمائے تو آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں جی فائر چکر ریسی پی یہ ہماری اپنی گریم ریسی پی ہے یہ بزارج کے چکل سے بھی زیادہ مزیدار بنتی ہے تو آپ اس سے ضرورت رائے کیجئے گا تو چلیں آئیں ہم اس کے انڈیڈیئنٹ چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں پہلے میں نے لیا جی 1 کے چکل لیا سپائیسیز کی طرف آجیں میں نے 1 ٹیبل سپون لیا جی نمک لیا آپ چیک کر لیجئے گا 1 ٹیبل سپون میں نے سرخ مرچ کا لیا 1 ہاف تیسپون میں نے ہلدی لیا 1 ٹیبل سپون میں نے کوری اینڈر پورڈر دھنیا پورڈر لیا 1 ٹیبل سپون میں نے لیا جی وائٹ پیپر لیا سفید مرچ 1 ٹیبل سپون میں نے دردر مرچ لیا ادھر آجیں جی میں نے لیا جی 3 ٹیبل سپون میں نے لیا جی بیسن اور 2 ٹیبل سپون میں نے میدہ لے کے تو اس کو میرینیٹ کرنا ہے جی ہم نے اس چکن کو جو پہلے آئیں ہم چکن کو کاٹ لگا لیتے ہیں تو پھر میں آپ کو مکسن دیکھیں ماشاءاللہ میں اپنے چکن کو کاٹ لگانے لگی تمام چکن کو اچھی طرح سے کاٹ لگا لیں تو میں نے چکن کو کاٹ سلگا لیتے ہیں 2 ٹیبل سپون میں لیں گی میردہ اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کار لیں گے بیسن و میردہ اب ہم آج جائیں جی سپائسز کی طرح اس میں ڈالیں گے ہم نمک ڈالیں گے نمک آپ چک کار لیجئے گا سورپ مرچ ڈالوں گی دردار مرچ ڈال دیں ہلدی ڈال دیں ہلدی سے ماشاءاللہ جیس کا کلر بہت زبردست آئے گا دھنیا پوڈر ڈال دیں اور وائٹ مرچ ڈال دیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کار لیں ہم نے اس کو خوشک ہی لگانا ہے کیونکہ چکن کا اپنا بہت پانی ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر اس کو مرینیشن کر دیں چکن کو سارا چکن انڈر دگا دیں چکن کو سارا چکن چکن اچھا چکن 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 تو میں ملتی ہوں آپ سے اگردے کے بعد ماشاءاللہ ہمارا چکن مہرینیٹ ہو گیا اب میں آپ کو اس کو فرائی کر کے دکھاتا ہوں تو میں نے اویل کرم کرنے پہ لیرا دیا تھا یہ کیسی ستاکیر دلی ہمارا دلی ہمارا دلی ہمارا دلی ہمارا دلی ہمارا نباز غبعت بھاری ہم اسے چکن بہر میں ڈالیں دلی ہے پلنے گے ڈائی ہو جائے دس مینتے ہو جائے ہمارا چکن کو دس مینتے ہو گیا ہم نے سائی چینل کر دی پی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے پاک گیا جی تو یہ دیکھیں میں نے چکنی کی سائیڈ سے این کٹ دیئے جی تو بیورد یہ دیکھنے پہلا میں نے کھول آنچ میں پکایا تھا تو اب میں نے اس کی آنچ میڈیوم دات دیئے دیکھیں آپ نے چمجز میں بلکل نہیں چکن ڈالنے کے بعد ماننا ہوں کسی وقت نہیں تو اس کا جو مسائلہ نہ موک کر دے گا تو دیکھیں میں نے اب اس کے سائیڈ پر لیے تو بلکل ایل جیسا ہے مسائلہ اس کی جی تو ماشاءاللہ یہ کینن بیورد آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی تو آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں رکھئے گا اور میری اس ریسیپی کو کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے ہم ملتے ہیں اپنے اگری ویڈیو میں تب تک ایڈی اللہ حافظ